عزیز طلبہ اسلام علیکم چپٹر نمبر نائن میٹس فرسٹیئر کے لیسن نمبر فورٹی سیون کے ساتھ میں حاضر ہوں تو آج ہم دیکھیں گے کہ مزید قوشنز اور ایم سی کیوز جو بورڈ کے پوائنٹ ایو سے بڑے ایمپورٹنٹ ہیں ان کو ہمیں کیسے سالف کرنا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا شارٹ کسٹن جو ہمارے سامنے ہے ذرا اس کے سٹرکچر کو اور فارمیٹ کو دیکھیں اس میں کہتا ہے پرووو دیٹ سائنس کیر پائے بے سکس پلس سائنس کیر پائے بے سکس یہ ہی تنک ہونا چاہیے پائے بے تھری پلس ٹینجنٹ سکیر پائے بے فور پہلی بات آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ جو پائے بائی سکس ہے پائے مطلب انیٹی جب اسے سکس پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کا مطلب بنے گا یہ تھریٹی ڈگریز ہے جبکہ پائے بائی تھری کا مطلب کیا ہوگا پائے بائی تھری مین سکسٹی ڈگریز تو یہ آپ کے پاس اور جہاں تک تعلق ہے پائے بائی فور کا تو آپ کو پتا ہے پائے بائی فور کا مطلب ہوتا ہے فورٹی فائی ڈگریز تو بڑا سیمپل کوسٹین ہو گیا ہے تو اصل میں آپ نے ان کی ویلیوز کرے کہتا ہے پروف دیٹس اس اگر ٹو دیس تو لیفٹن سائٹ کو ٹک اپ کریں اب اس میں ہے سائنس کیر پائے بائی سکس یعنی دراصل وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پر سائنس کیر تھریٹی کی ویلیوز لیں پھر آپ سائنس کیر سکسٹی کی ویلیوز لیں اور پھر ٹینجنٹ سکیر پائے بائی فور کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ فورٹی فائی ڈگریز کی ویلیو لیں اب بیلیوز جو ہیں وہ ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ سائنس کی ویلیو کیا ہوتی ہے جی ون بائی ٹو اس کے لیے سکیر سائنس کی ویلیو کیا ہوتی ہے جی انڈر روٹ 3 اور 2 اس کا بھی سکیر اور ٹینجنٹ 45 کی ویلیو ہوتی ہے جی ہم اس کو سمپلی فائی کرتے ہیں تو یہ آ جائے گا جی 1 بائی 4 پلس 3 بائی 4 اور پلس کیا ہو جائے گا 1 تو ان سب کا آپ LCM لے لیں LCM 4 تو 1 پلس 3 پلس 4 تو یہ ہو جائے گا جی 8 اور 4 تو 8 کو اگر آپ 4 سے ڈیوائیڈ کریں تو آنسر 2 تو دیکھیں کیا یہی تو ہم نے right hand side پہ ثابت نہیں کرنا اوکے جی تو یہی دراصل ہمیں right hand side پہ proof کرنا تھا یہاں پر جو identity وجود ہے آپ کے پاس choice ہے کہ آپ left hand side لے کر right hand side proof کر دیں یا right hand side لے کر left hand side تو میں یہاں پر take up کروں اگر right hand side تو دیکھیں ذرا terms کیسی ہیں right hand side پہ 1 minus tan square theta over میں ہے جی 1 plus tangent square theta اب tangent کی value آپ جانتے ہیں یہ ہوتی ہے جی sin theta over cos theta اب dear students ہم یہاں value put کر دیتے ہیں تو 1 minus اب tangent square ہے تو یہ بن جائے گا sin square theta over cos theta سب کے over میں کہہ 1 plus یہ آجائے گا جی sin square theta over cos theta تو یہاں تو LCM لے لیں یہاں لگ دیں multiply and divide by یا ٹھیک ہے multiply and divide by cos theta یعنی آپ cos theta سے اوپر بھی سب کو multiply کر دیں جتنی terms ہیں اور نیچے بھی نیچے بھی یہاں دیکھیں cos square theta into 1 plus یہ اوپر ہو جائے گا sin square theta جب نیچے آجائے گا cos square theta اب ہوگا یہ جو cause ہے اس کو اندر multiply کر دیں اس کو بھی جب multiply کرتے ہیں تو اوپر رہے گا cos square theta minus square sin square theta over cos theta جب اس سے بھی multiply ہو جائے گا cos square theta تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں cancel ہو سکتے ہیں اسی طرح یہ والا جو cos square theta اس کو بھی اندر multiply کریں تو یہ آجائے گا cos square theta plus cos square theta into sin square theta over cos square theta تو dear students یہاں پر دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ cause square سے cancel یہ والا جو cos square سے تو باقی terms آپ کے پاس کیا رہے گی اوپر رہ گیا کیا cos square theta minus کیا جائے سائنس square theta اور نیچے کیا جائے گا یہ جائے جائے cos square theta plus sائنس square theta اب آپ کو پتا cos square theta plus sائنس square theta ایک identity ہے اور یہ one کے برابر ہوتا ہے تو یہاں میں کہہ لکھوں گا cos square theta minus sائنس square theta اور نیچے والی جگہ one اور one آپ کو پتا ہے کہ finally اسے لکھیں یا نہ لکھیں اسے کو فکر نہیں پڑتا تو اس کا مطلب یہ ہی ہمیں left and side پہ approve کرنا تھا تو اسے اس طرح لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے otherwise ہم نیچے سے one remove کر کے بھی لکھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ چاہیں تو one کو یہاں سے remove کر دیں یہ میں remove کر دیتا ہوں کیونکہ سائنس کے theta plus cos کے جگہ جگہ one آجائے تو next step میں آپ اس کے بغیار بھی سے لکھ سکتے ہیں اور آخر میں کہہ سکتے ہیں which is required to the right hand side of the given equation next is using right angle triangle prove that cos theta یہاں ہونا چاہیے جی plus sin theta is equal to one تو یہ ایک identity آپ کو proof کرنی ہے تو اس کے لیے ہم right angle triangle بنا لیتے ہیں کہ let us suppose کہ یہ آپ کے پاس right angle triangle triangle ہے جس میں یہاں ایک angle 90 کا ہے فرض کرنے یہ point A ہے triangle کا دوسرا B ہے جب پہ تیسرا C ہے آپ کو بتا ہے C کے سامنے والے side کو ہم کیا کہتے ہیں small C A کے سامنے والے کو small A B کے سامنے والے small B تو جو پیتا غورس theorem ہے اس سے آپ کے پاس کئی concepts available ہیں تو اس میں اب چونکہ آپ کو cause اور sign کا relationship لینا ہے تو یہاں سے sign theta کیا ہے اگر آپ نکال لیں تو perpendicular over hypotenuse ہوگا تو یہاں پر اگر آپ perpendicular کی value دیکھیں تو A ہے C اب دیکھیں base یہاں پر کہہ B اور hypotenuse ہے C تو dear students اس کا solution کی طرف بڑھتے ہیں اب ہوگا یہ we know that اب ہمیں پہلے سے کیا پتا ہے know that by pathagorist theorem پیتا pathagorians theorem کہہ لیں تو pathagorist theorem کیا کہتا ہے یہ تیورم کہتا ہے کہ جب بھی آپ hypotenuse کا scare لیں گے یہ برابر ہوگا کس کے base square plus perpendicular square کے update students high values کی value کتنی ہے وہ اس میں put کر دیں وہ C ہے base یہاں پر کتنا ہے B ہے جب کہ perpendicular آپ نے A کو لیا ہے put کر دیں اب دیکھیں آپ کو چاہیے کہ آپ نے proof کرنا ہے cos square theta تو cos کس کے برابر ہے B over C اور آپ چاہیے sine square theta وہ ہے A over C اس کا مطلب C square سے divide کر دیں گے تو divide all by C square تو کیا آتا C square کو C square پر divide دیا 1 رہ گیا یہاں جاتے ہیں فارمولوں کی طرف تو دیکھیں A over C کو ہم نے برابر رکھا تھا science theta کے تو اس کے جگہ پٹ کر دیں science theta اور B over C یہ دیکھیں بی over C کس کے برابر جی cos theta کے تو اس کے جگہ آپ cos theta پٹ کر دیں گے تو cos theta اور چونکہ square ہے تو دیکھیں cos theta plus sin theta is equal to one اور یہ آپ کو proof کرنا تھا اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں اور cos theta plus sin theta is equal to one تو یہ دونوں formats درست ہوں گی آگے دیکھیں یہ بڑا simple سا question ہے left hand side آپ کو دی گئی ہے اور right hand side کو آپ نے proof کرنا ہے تو بہت simple question ہے تو left hand side آپ کو دی گئی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے just values put کر دی نہیں ہے تو یہاں sin 60 ہے یہاں پر cos 30 degrees ہے minus cos 60 degrees ہے sin 30 ہے اور اس equal to proof کیا کرنا ہے sin 30 degrees تو جو value ہم جانتے ہیں ہم enter کرتے جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ sin 60 کتنا ہوتا ہے جی it is under 3 3 minus 1 you will get what 2 by 4 2 2 by 4 simplify کریں 1 by 2 is equal to 1 by 2 satisfied ہو گیا تو جو relation improve کرنا چاہ رہے تھے وہ یہاں satisfied ہو گیا آگے کہتے state the fundamental identities بڑی مشہور تین identities ہیں آن جی پہلی identity کیا ہے ابھی ہم نے approve کی ہے کیا کہ جب کبھی ہم sin square لیں plus cos square theta لیں تو یہ ہمیشہ وان ہوتا ہے آن جی تو دوسری identity کیا ہے جو بڑی popular identity ہے تو آپ لکھیں کہ 1 plus tangent square theta is equal to second square theta اور جو تیسری popular identity ہے اگر ہم اس کو لیں تو وہ cot related ہے تو 1 plus cot square theta is equal to what is equal to cosecant square theta تو یہ بڑی تین popular identities ہیں ہیتھ using right triangle prove that one plus cot square theta is equal to sequence square theta تو اس کا جو proof ہے یہ ابھی پچھلے question میں ہم نے جو کیا ہے یہ اس سے ملتا جلتا ہے تو اس میں دوبارہ سے میں وہی triangle generate کروں گا تو یہ فرس کل نے triangle لے لی آپ نے right triangle یہاں ہم نے c کہا تھا اس سرے کو a کہا تھا جبکہ اس سرے کو b اب یہاں پر angle جو under concentration ہے c کے سامنے والی side small c b کے سامنے small b a a a update students دیکھنا ہے کہ ہمیں یہاں چاہیے کیا ہے تو ہم پہلے سہارا لیتے ہیں پیتھا غورس تھیورم کا تو پیتھا غورس تھیورم کیا کہتا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ c square is equal to what a square plus b square یہ جی اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس terms کہ ہیں دیکھیں cot ہے یہ 10 کا اولٹ ہوتا ہے تو اگر آپ اپنے cot theta لینا ہے تو یہ ہوتا ہے base over perpendicular تو base یہاں پر b ہے perpendicular یہاں پر a ہے تو cot آگیا پھر آپ نے لینا ہے cosecant theta cosecant کس کے برابر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جی hipert news over perpendicular hipert news c ہے perpendicular یہاں ہے اس کا مطلب b over a چاہیے اور c over a چاہیے تو آپ کیا کریں گے اس a سے divide کر دیں گے تو divide on both sides of the equation by a square تو جیسے ہم اس a square پر divide کرتے ہیں تو terms کیا جائیں گی you will get c square over a square یہاں a square سے divide کیا 1 رہا گیا اور یہ کیا جگا b square over a square تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں c over a whole square is equal to 1 plus b over a whole square تو جو b over a تھا وہ cot کے برابر ہے تو یہاں finally آپ values کو put کرنے گے تو 1 plus cot square theta اور جب c over a جو تھا وہ برابر تھا cosec theta کے تو finally result کے آگیا بہت سیمپل آپ لکھیں کہ 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta تو یہ ہی آپ کا required proof تھا next بڑھتے ہیں question number 2 کی طرف تو اس میں کہتا ہے proof کریں تو یہ بہت سیمپل ہے تو یہ پر left hand side کو tick up کر لیں اور right hand side کو proof کر دیں تو 2 sin 45 ہے جب 1 over 2 cosec 45 ہے تو آپ کو values بتاؤ نہیں چاہیے کہ ان سب کی values کی ہے تو اب ہم ان کی values کو enter کرتے 2 کو ویسے رہنے دیں sin 45 کی value put کر دیں 1 by 2 2 ویسے رہنے دیں اور cosec 45 کی value put کر is under root 2 تو ڈی سٹوڈنٹ اب ان کو simplify کرتے ہیں آپ دیکھ رہے LCM ہمارے پاس آجے گا 2 into 2 یہاں سے آگیا 2 تو یہ 2 سے multiply ہوگا plus اب یہاں پر 2 موجود ہے تو under 2 پر multiply ہوگا تو اس کو simplify کریں گے 4 plus 2 over 2 into 2 under root تو 6 اگر آپ divide کریں simplify کریں تو یہ رہے دے گا 3 over under root 2 تو دیکھیں ڈی سٹوڈنٹ کہ یہی آپ نے رائشن سائٹ پہ پر پروف کرنا تھا تو اس کا مطلب یہی آپ کا required target تھا جس کو آپ نے میٹ کیا ہے اس ہی نیکس question میں ہم left hand side کو take up کر لیں کیا دیا ہے سیکن تھٹا اب سیکن کی جو value ہے وہ 1 over cos theta پھر ہے tangent theta یہ کیا سائن theta over cos theta تو آپ ان دونوں کا LCM لیں تو جب ان کا LCM لیں گے تو LCM آج گا cos theta یہ 1 اور minus کے آج سائن theta اب اس کو further حل کرنے کے لیے اس کے conjugate سے multiply اور divide کر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو results ہیں وہ کس format میں آتے ہیں it is important کہ یہاں پر scare بھی تھا تو یہاں چونکہ scare تھا تو LCM لینے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں scare کو split کر دیتے ہیں split اس طرح کرتے ہیں کہ اسے 1 minus sine theta whole square کر دیتے ہیں جب کہ یہ cause square theta ہے تو یہاں پر میں identity use کروں گا اور وہ کیا ہے کہ جو cause square theta ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے 1 minus sine square theta تو نیچے والی term میں cause square کی جگہ میں کیا لکھوں گا I will write 1 minus sine square theta آج اوپر کیا لکھا ہے 1 minus sine theta whole square یہاں پر میں ایک اور identity لگا رہا رہا ہوں اور identity کہ جب پر بی کو a minus b سے multiply کریں تو a square minus b square ہوتا ہے تو اس کو ہم توڑ کے ایسے لکھ سکتے ہیں تو یہی میں splitting کر رہا ہوں تو یہاں دیکھیں کیا ہوگا اسے لکھوں گا چونکہ یہ square ہے تو اسے دو بار لکھ لیتا ہوں whole square کو لکھ لکھ plus sine theta اب یہاں پر کیا ہو سکتا ہے یہاں پر یہ ہو سکتا ہے جناب کہ یہ بھی 1 minus sine theta ہے پوری time اور یہ 1 minus sine theta ہے تو یہ دونوں cancels ہو جائیں گی تو باقی دیکھیں day student میں اسے اگر واضح کر کے لکھوں تو یہ وہ ہے جو ہم نے proof کر نا تھا تو کہہ 1 minus sine theta over 1 plus sine theta تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ ہی آپ کو right hand side پر proof کرنا تھا next proof کو دیکھتے ہیں جی اس میں آپ left hand side پر value آپ کو کیا دی بھی sine theta اس کو پہلے step میں ویسے theta next جی cot theta cot کی جگہ value put کریں کیا ہوتی جی cos theta over sine theta اب ان دونوں terms لے لیں تو دیکھیں جب ہم lcm لیں گی تو کیا ہوگا تو یہاں پر sine theta آگیا اور 1 plus cos theta تو ہوگا یہ کہ یہ sine سے multiply ہوگا you will get sine square theta جب کہ cos theta into 1 plus cos theta تو remaining terms care again یہاں آگیا sine square theta یہاں آگیا cos theta اور یہ آگیا cos square theta اچھا یہاں پر تھوڑا سمیں change یہ لارہا ہوں کہ یہ as it is یہاں پر ایک identity use کروں گا اور وہ کیا یہ جو sine square اور cos square ہے ان دونوں کے جگہ 1 کیونکہ identity ہم جانتے ہیں کہ جب کہ cos square لکھا ہو plus sine square لکھا ہو تو یہ sine square theta plus cos theta 1 ہوتا ہے تو یہاں پر میں پہلے step میں ان دو terms کو combine کر لوں گا تاکہ کہ ہم اس کی جگہ 1 put کر دیں تو ذرا دیکھیں کیا ہوگا تو sine square theta plus cos theta کو شروع میں لکھ لیا اور cos theta کو الگ کر لیا اور اوپر میں کیا جی sine theta into 1 plus cos theta تو اوپر والی دونوں terms میں sine theta plus cos theta کی جو combined term ہے یہ پوری term اس پوری term کی جگہ میں لکھ رہا ہوں یہاں 1 اور آگے کیا جی cos theta اور یہاں کیا ہے جی sine theta into 1 plus cos theta update students آپ چاہیں تو یہ پوری term یعنی یہ پوری 1 plus cos theta یہ اور ادھر سے 1 plus cos theta یہ دونوں آپ میں cancel ہو سکتی ہیں تو اگر ہم ان terms کو cancel کر دیں تو آپ کے پاس رہ جائے باقی اوپر تو یہی تو وہ چیز ہے جو آپ نے right hand side پہ proof کرنی ہے question number 25 میں آپ کو یہ کہہ رہا ہے find unknown تو جو value آپ کو unknown دی گئی x وہ آپ نے معلوم کرنی ہے تو if tangent تو میں یہ simultaneously دونوں sides کو solve کر لوں گا تو پہلے کہ دیا tangent square 45 تو 10 cos square 60 cos 60 کی value 1 by 2 x ویسے sine 45 ہوتا 1 by 2 under root cos 45 b 1 by 2 under root tangent 60 value under root 3 تو اس کو simplify کرنا شروع کریں 1 minus 1 by 4 is equal to x times up under root 3 رہ گیا اور نیچھے کیا آج گا یہ under root square سے cancel 1 میں سے 1 by 4 کو minus کریں گے تو 3 by 4 رہ گیا تو یہ آج گا under root 3 x over 2 تو ہم کیا کریں گے یہ under root 3 x over 2 ہے اس کو ہم دوسری جانب cross multiply کر دیتے ہیں اور اس کو simplify کر دیتے ہیں تو یہ 3 by 4 2 by under root 3 تو آپ کو پتا ہے کہ یہ 3 ہے اس کو لکھ سکتے ہیں 2 بار under root 3 into root 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 رہ گئے 2 تو فائنل آنسر کیا آگیا x is equal to تو آپ فائنل آنسر اس کا کیا لکھ سکتے ہیں کہ x کی فائنل value کیا آئی جیس under root 3 over 2 تو very simple day students آگے بڑھتے ہیں next ایک proof دیا ہوئے اس نے کہتے جی 2 cos square theta اس کے left hand side take up کریں جو کہ ہے 2 cos square theta minus 1 اور آنسر لانا ہے sign کی شکل میں تو ہم identity یہاں پر use کر لیتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے cos square theta کی value کو replace کرنا ہے تو اس کی جگہ لکھ سکتے ہیں 1 minus sign square theta تو اس identity کو ہم یہاں use کریں گے تو یہ لکھیں گے 1 minus sign square theta اور پھر ہے minus 1 تو 2 سے multiply کر دیں you will get 2 minus 2 2 sign square theta اور minus 1 تو اس 2 میں سے اگر ہم یہ 1 minus کر دیتے ہیں تو you will get only 1 minus 2 sign square theta تو today students this is what is required at right hand side تو دیکھیں right hand side پہ کہے چاہیے right hand side پہ چاہیے تھا ہمیں 1 minus 2 sign square theta اور یہی ہم نے یہاں proof کر دیا ہے آگے آگے ایک اور proof آئے ہو ہے تو اس میں left hand side پہ آپ کو جو term دی گئی ہے اس کے ساتھ ہم تھوڑی تبدیلی کرتے ہیں کہ اسے کر دیتے ہیں square of the first اور minus کر دیتے ہیں square of the second تو اس پہ identity یہ پلائی کر دیں گے identity آپ جانتے ہیں identity کیا ہوتی ہے identity کا جہاں تک تعلق ہے identity اس میں یہ ہوتی ہے کہ a square minus b square اس کو آپ کھول کے لکھنا چاہیں تو ایک بار a minus b لکھیں گے اور ایک بار لکھیں گے a plus b تو بہت سیمپل ہے تو دیس ٹوینٹس یہاں کیا جائے گا cause square theta minus sign square theta اور پھر کیا جائے گا cause square theta plus sign square theta again اتنے حصے پر پھر سے identity لگ سکتی ہے تو یہاں پر کہہ جی cause square theta plus sign square theta تو یہ identity one کے برابر ہوتی ہے تو یہاں ہم اسے solve کریں گے تو یہ آجا گا جی cause square theta minus sign square theta تو اس سارے کی جگہ آگیا جی one one کو کسی بھی نمبر سے multiply کریں تو کوئی فق نہیں آئے گا as it is وہی term آگی cause square theta minus sign square theta تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں right hand side پر یہی proof کرنا تھا یہاں پر ایک ratio proof کرنے کے لئے کہا گیا ہے میں نے پہلی بتایا آپ کو کہ ہم left hand side take up کرتے ہیں اور دیکھیں کیا یہ ratio ایسی بنتی ہے تو اس ratio کو ہم بڑی آسانی سے proof کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیا ہے sign square pi by 6 pi کا مطلب ہوتا ہے 187 آپ کو بتایا ہوتا ہے کہ pi جہاں بھی لکھاؤ اس کا مطلب ہوتا ہے 180 degrees اب pi by 6 کا مطلب یہ sign 30 ہے اب اس کی ratio لینی ہے sign square pi by 4 تو یہ بن جائے گا sign 45 پھر ایک اور ratio ہے اس میں sign pi by 3 ہے تو 180 کو 3 پہ divide کریں تو 60 رہ جائے گا اور pi by 2 آپ کو بتا ہے sign 90 ہوتا ہے اب sign 30 کی value اگر ہم یہاں درج کریں تو کیا آتی ہے sign 30 کی value اگر ہم درج کریں تو یہ ہوتی 1 by 2 square sign 45 کی value اگر ہم لیں تو یہ value ہوتی ہے 1 by 2 under root sign 60 کی value ہوتی ہے under root 3 over 2 اور جبکہ sign 90 کی value 1 ہوتی ہے تو چکہ یہ ساری جو terms ہیں وہ ratio کی شکل میں ہے تو ratio کی شکل میں answer اس کے آگے 1 by 4 1 by 2 ratio 3 by 4 ratio 1 اب multiply کر دیتے ہیں سب کو by 4 جبکہ تو 4 تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ہم نے solve کیا تو answer کیا ہے ratio 1 ratio 2 ratio 3 ratio 4 اور یہ ہی ہم نے یہاں proof کرنا تھا تو which is equal to the right hand side which was to be proved to be proved ہے جی کہتا ہے جی sign 30 اور 45 کیلئے proof کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا lengthy question ہے لیکن آسان ہے تو پہلے آپ theta is equal to 30 ڈگریز کے لئے لیں تو یہاں ہے کیا left and right پہ cause 2 times 30 کر دیں پھر کیا is equal to cause square 30 ڈگریز اور minus کیا جائے جی sign square 30 ڈگریز اب cause 2 times 30 کیا مطلب cause of 60 ہو جائے گا یہ cause 60 ڈگریز ہو گیا اب cause 30 cause 30 کی ویلی ہوتی انڈر root 3 by 2 اس کا scale لے لیں اور sign scale 30 کا مطلب یہ 1 by 2 ہوتی اس کا بھی scare تو cause 62 ہے اس کی ویلی ہوتی 1 by 2 اب right inside پہ solve کر کے دیکھیں 3 by 4 minus 1 by 4 LC ہم لیتے 2 2 LC آگیا 3 minus 1 تو یہ رہ گیا 2 اور 4 2 by 4 کو حل کریں گے 1 by 2 is equal to 1 by 2 تو آپ کہیں گے satisfied یہ جو answer ہے وہ درست آئے جناب یہ theta is equal to 30 کے لیے prove ہو گیا اب اسی طرح سے اگر آپ اس prove کرنا چاہتے ہیں مزید کسی angle کے لیے وہ بھی prove کر سکتے ہیں تو اب آپ theta is equal to 45 لے لیں تو یہاں کیا جائے cause 2 times 45 degrees پھر کیا cause square 45 degrees اور پھر minus sin square 45 degrees تو یہ بن جائے cause 90 degrees cause 45 کی value 1 by 2 under root ہوت ہے اور اس کا square یہ value 1 by 2 under root ہے اس کا بھی scare cause 90 degrees value 0 ہوتی ہے جب یہ 1 by 2 minus 1 by 2 1 by 2 1 by 2 minus کریں تو 0 0 is equal to 0 ہو گیا جناب یہ بھی تو اس کا مطلب یہ بھی کیا ہو گیا satisfied ہو گیا تو اس کا مطلب theta is equal to 45 کے لیے اور theta is equal to 30 degrees دونوں کے لیے جو result ہے وہ verify ہو گیا satisfied یا verified کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے verify کر دیا it is verified کے جو results ہیں these are true ایک اور proof آگیا ہے تو left hand side پہ ہے 2 tangents theta tangent کی value آپ جانتے ہیں کس کے برابر ہوتی ہے یہ sin theta over cos theta اچھا نیچے ہے 1 plus 10 theta یہ برابر ہوتا ہے sec and square theta کے تو at a time میں نے 2 identity use کی ہیں ایک identity میں یہ use کی ہے کہ جب کبھی آپ کو tangent theta دیا گیا ہو تو یہ برابر ہوتا ہے sin theta over cos theta اور دوسری identity میں نے یہ use کی ہے کہ 1 plus tangent square پرابر ہوتا ہے sec square theta کے تو ان دونوں identity کو ذرا تھوڑا لے کے simplify کرتے ہیں اب میں تیسری identity یہ use کر رہا ہوں کہ sec square theta ہے جب اس کا reciprocal لیں گے نا یہ one over cos theta ہو جائے گا یہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا یہ یہ اگر one over sec square theta ہوتا تو اوپر لے جا کے اسے cos square theta کے شکل میں لکھتے تھے تو یہ دیکھیں یہی میں یہاں کر رہا ہوں آئی can write it as two sine theta over cos theta اب یہ جو نیچے sec square تھا اسے یوں لکھتے تے one over sec square theta کیونکہ میں اس سائن theta ہے over cos theta ہے اب یہ جو cos square theta ہے اسے دو بار لکھ لیں cos theta into cos theta تو یہاں پر ہوگا کیا کہ ایک cause سے cancel ہو جائے گا تو final result کیا آجائے گا یہ آجائے two sine theta into cos theta اور یہی وہ requirement ہے جو آپ نے right hand side پہ produce چلیں جی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی جی students آپ کا انتہائی پسندیدہ جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو گیا تو ہم آتے ہیں ان سیکیوز کی طرف کیونکہ آپ ان کو solve کرتے ہو بڑا interest لیتے ہیں اور بڑے اچھے انداز solve کرتے ہیں تو چلتے ہیں question number 16 کہتا ہے in an angle کہ آپ جو بھی angle consider کریں is set to be in standard position کہ کوئی بھی جو angle ہے وہ اپنی standard position میں کب ہوگا if its vertex is at اگر اس کا vertex ہو جی جی students تو کہاں ہونا چاہیئے vertex کو it should be at origin پر vertex ہونا چاہیئے آگے one radian is equal to one radian is equal to تو یہ one radian جو ہے نا آپ جانتے ہیں یہ one radian ہوتا ہے pi over 180 اور pi کو 180 سے آگر آپ divide کریں کہتا one radian میں repeat کروں گا بات کو کہ relationship کیا ہوتا ہے relationship یہ ہوتا ہے pi radian is equal to 180 degrees ھیک ہے pi radian اب آپ نے convert کرنا ہے degrees میں تو 1 radian is equal to 180 over pi ہو جائے گا تو جب اسے divide کریں گے 57.29 something ہو گا تو یہ پہلا option ہو جائے گا کہتا ہے in an hour the angle in radian through by minute hand اب دیکھیں minute hand جو ہوتا na ghaڑی کے اندر دو hands ہوتے ہیں ایک ghaڑی کے اندر ہوتا ہے hour hand جو چھوٹا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے minute hand وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو جہاں تک تعلق ہے minute hand کا 1 gha gha ہوتا ہوتا ہے پورا سرکل نہ لیں اس سرکل کا چوتھا حصہ یہ سرکل ہے جو پورا اس کے چار اس سے کر لیں برابر کے یہ تھوڑا سا برابر نہیں ہوئے میں یہاں دوبارہ draw کر دیتا ہوں یہ جناب کچھ یہ چار برابر اس ہے آپ کو پتا ہے ہر حصہ جو کارس کے تھیتا یہ بڑا مشہور زبانہ فامولہ ہے یہ کو سیکنٹ سکیر تھیتا کے برابر ہوتا ہے ٹینجنٹ پوزیٹیو دیا ہے سائن نیگٹیو دن ترمینل آرم آف دی اینگل ہاں جی ترمینل آرم بتانا ہے تو ہم اگر رولز کی طرف جائیں تو رولز کی کہتے ہیں اس ٹک اس ٹی سی تو ہم جانتے ہیں جب ہم ٹینجنٹ کو پوزیٹیو کہہ رہے ہیں تو ٹینجنٹ تھیٹا کا پوزیٹیو ہوتا ہے ٹینجنٹ جو ہے وہ گریٹر دن زیرو کب ہوگا ٹینجنٹ پوزیٹیو ہوتا ہے یا پہلے کوڈرنٹ میں یا تیسرے کوڈرنٹ اس میں ٹین پوزیٹیو ہے پھر وہ کہتا ہے سائن نیگٹیو آپ کو پتہ ہے سائن پوزیٹیو ہے سیکنڈ کوڈرنٹ میں اور فرس میں سب پوزیٹیو ہوتے ہیں تو سائن اگر نیگٹیو لینا ہے تو سائن نیگٹیو کہاں ہوگا it will be in the third quadrant and fourth quadrant تو اگر two ہے اس میں کہتا ہے کہ اس کو solve کر تو یہ دیکھیں one minus سائن سکے تھیٹا ہے تو اگر ہم one minus سائن سائن سکے تھیٹا کو دیکھیں تو اس کی جگہ کیا put کر سکتے ہیں دیکھیں question دیا ہے one minus سائن سکے تھیٹا اور multiply کس پر کرنا ہے اس one plus سکے تھیٹا اور آپ کو پتا ہے دی سٹوئن سائن سائن سکے تھیٹا کس کے برابر ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے اور one پلس سکے تھیٹا کس کے برابر ہوتا ہے اب سیکن اور سکے ریسی پروکل ہوتے ہیں تو سکے تھیٹا اگر آپ اسے سکے کنورٹ کریں تو ہو جائے گا تو دی سٹوئن ہوگا کیا کہ یہ دونوں ٹرم آپس میں کینسل ہو جائیں گی تو دیکھیں آپشن میں کہیں ون دیا ہو ہے تو اگر آپ کو دی آپشن میں دیا ہو اس کو ٹک کر دیں کاؤ دی کاؤ کے بارے میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو کہ ایک ایک ایون یور آنسر کاؤ نیگٹیو دیا ہے سائن بھی نیگٹیو تو تھوڑا سا پھر سوچنے والی بات ہے میں نے آپ کو نشانی کیا بتائی ہے رول یہ ہوتا ہے ایس ٹک کے رول کو اگر ہم فالو کریں تو کاؤ نیگٹیو آپ کو پتا ہے کاؤ ثیٹا نیگٹیو یعنی لیس ایک آج ہم بات کرتے ہیں سائن نیگٹیو کی تو سائن جو ہوتا ہے وہ بھی چکے آپ نیگٹیو لینا ہے تو رول کیا کہتا ہے ہمیں رول ہمیں یہ کہتا ہے کہ سائن پوزٹیو ہوتا ہے دوسرے کو آرڈن میں سائن پوزٹیو ہوتا ہے دوسرے کو آرڈن میں مطلب سائن نیگٹیو ہوگر تیسے اور چوتھے کوڈرن میں تو یہ دونوں کہاں نیگٹیو ہوں گے ہم کہیں گے یہ دونوں کامن آرہے ہیں تھرڈ تو تھرڈ کو آپ کلک کر دیں گے آگے جیس سائن سکیر تھری اے کاؤس کے یہ مشہور زمانہ ڈیٹی ہے کہ سائن سکیر تھٹا ہو تھٹا جتنا مرضی ہے پلاس کاؤس کے تھٹا ہو تو یہ 1 ہوتا ہے تو اس کا مطلب اگر 3 اے اور 3 اے بھی لکھا تو فرق کوئی نہیں پڑے گا یہ 1 ہی ہوگا تو یہ سائن سکیر 2 تھٹا اور کاؤس سکیر 2 تھٹا تو کتنا ہوگا سمپل سی 2 ہے اس میں کہتا کاؤس سکیر تھٹا مائنس کو سیکنٹ سکیر تھٹا تو اگر ہم ایڈنٹیز کی طرف دیکھیں تو کاؤس سکیر تھٹا کس کے برابر ہوتا ہے تو یہاں لکھیں کاؤس سکیر تھٹا مائنس کو سیکنٹ سکیر تھٹا تو کاؤس سکیر تھٹا پرابر ہوتا کاؤس سکیر تھٹا مائنس ون مائنس کاؤس سکیر تھٹا تو یہاں پر یہ دونوں ٹرمز پوری کی پوری کی کینسل ہو سکتی ہیں تو ریزلٹ کیا آ جائے گا آپ کے پاس ون یعنی مائنس ون تو یہاں پر دیکھیں اگر کہیں مائنس ون موجود ہے تو اس کو کلک پھر ہے سکیر تھٹا اب جو سکیر تھٹا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے سکیر تھٹا برابر ہوتا ہے ون پلس ٹینجنٹ سکیر تھٹا اور یہاں بھی ٹینجنٹ سکیر تھٹا ہے تو یہ دونوں ملیں گے تو کتنا ہو جگا ٹینجنٹ سکیر تھٹا پلس ون تو دی پہلی دوسری تیسری ان میں سے کوئی بھی option نہیں ہے لہٰذا اس کا answer ہوگا none یعنی ان میں سے کوئی بھی option نہیں ہوگی 29 میں دیکھیں کیا دیا ہوئے 29 میں کہتا ہے کہ آپ کو دیا گیا ہے آپ کو کہ دیا گیا ہے سکیر تھٹا آور کو سکیر تھٹا تو اوپر ہے جی سیکن تھٹا آور میں ہے کو سیکن تھٹا تو اس کو سمپلی فائی کرتے ہیں جناب آپ کو پتا ہے سیکن کو ویسر انہیں دیں کو سیکن کو لکھتے ہیں ون آور کو سیکن کر کے تھوڑا الائدہ کر کے لکھتے ہیں جب کہ اس کا ریسی پروکل لیں گے تو سائن تھٹا آجائے گا تو یہ سائن آور کاؤز بن گیا تو آپ کو پتا ہے کہ سائن آور کاؤز ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے جناب یہ ہوتا ہے ٹینجن تھٹا تو یہ ٹینجن تھٹا کے ایک وال ہو جائے گا نیکس ٹی میں کیا بتا گیا کہ تا آور سائن تھٹا سائن پوزیٹیو ٹینجن پوزیٹیو اور کو ٹینجن پوزیٹیو اب کاؤٹ ہے کاؤٹ ہے ٹینجن کا اولٹ تو کاؤٹ کہتا ہے پوزیٹیو دیا ہے کاؤٹ گریٹر دن زیرو کا مطلب کاؤٹ پوزیٹیو ہوتا ہے پہلے کوڈرنٹ میں اور تیس کے کوڈرنٹ میں اب ہم دیتے ہیں سائن کو کہتا ہے نیگٹیو لینا ہے سائن کو نیگٹیو لے لیتے ہیں سائن لیس دن زیرو کا بھوگا سائن ثیٹا زیرو سے کم اس وقت ہوگا جب سائن پہلے اور دوسرے میں پوزیٹیو ہوتا ہے تو اس کا مطلب سائن تیسرے اور چوتھے میں سائن نیگٹیو تو دونوں کا کومن کون سا آگیا تیسرا تو اس کا مطلب جو ترمینل سائیڈ ہے وہ تھرڈ کورڈرن میں ایکسسٹ کرے گی تو آخر میں میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ نے اگر ٹائم نکالا اس کو دیکھا ہے ان کو بار بار ریویو کریں دیکھیں ان ایکسسائزز کو بہت نائن سے فورٹین تک اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس میں سے بہت سارا میٹیریل آپ کے اگسام کے اندر آتا ہے تو تقریبا ففٹی پرسنٹ کورس جو ہے وہ ٹھکڈو میٹری پر بیس کرتا ہے لہٰذا آپ نومے سے چودویں کا پورشن جلدی بھی کور ہوگا اور بہتر انداز بیس لک فور اگزام تو آپ تیاری کرتے رہے ہیں پریکٹس کرتے رہے ہیں کوئی پرابلم آتا ہے تو آپ کامنٹ باکس کے اندر کامنٹ کر دیا کریں تینک یو بری مچ اللہ حافظ